عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلال اختتہ من لسانی افقہ و قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو حلقے کے بیچ میں بیٹھے اسے ابو دعود نے حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ابو مزلز سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کسی حلقے کے بیچ میں بیٹھا تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حلقے کے بیچ میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پھٹکارا ہوا ہے یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لانت فرمائی ہے امام ترمیزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے فائدہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ گھس کر بیٹھنا منع ہے اس سے دوسرے لوگوں کا اکرام حق گائل ہوتی ہیں شیخ حلبانی نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے یعنی ابو مجلہ نے جس کا نام لاہق بن حمید ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نہیں سنی لیکن صحیح حدیث سے اس کا مطلب واضح ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس یہ ہے کہ سب سے زیادہ وسیع اور فراق ہو اسے ابو دعود نے صحیح سند کے ساتھ شرط بخاری پر روایت کیا ہے فائدہ مجلس تنگ ہو تو بیٹھنے والا گھٹن اور تنگی اور اس کے الٹ مجلس فراق اور وسیع ہو تو راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ باہر سے آگ کر بیٹھنے والے کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی نہ مجلس کی باتچیت پر کوئی اثر پڑتا ہے اس لیے مجلس کی فراقی کی تاقید اور اس کی عظمت کے بیان کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت سی بیکار کی باتیں کی تو اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں ترمزدی حدیث حسن صحیح ہے فائدہ لغتو شور غاؤگا کو کہتے ہیں لیکن یہاں یہ الفاظ بے فائدہ باتوں کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے یعنی ایسی باتیں جن سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں بھی گناہوں کی مغفرت سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ اور بندوں کے حقوں سے متعلقہ گناہ نہیں جیسا کی دوسری احادیث میں اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ کلمات ارشاد فرماتے جس کا ترجمہ ہے یا اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ایک بار ایک شخص نے یہ پڑتے ہوئے سنا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو آپ پہلے نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان بے فائدہ باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں مستدرک حاکم امام حاکم نے اسے صحیح سنت کہا ہے فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بے فائدہ باتوں سے آلودہ ہی نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑتے تھے جس کا مقصد اللہ کی حمد و سنہ اور تذبیع و تعریف کرنا اور امت کو تعلیم دینا تھا اس کا ہمیں ضرور احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حم بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و عاتو بلیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ